نمازکار دوستوں سواگت ہے آپ سب کو نائس ہلتھ گیان میں آج ہم آپ لوگوں کے لئے ایک انٹریسٹنگ ٹOPک پر بات کرنے والے ہیں آج ہم ان لوگوں کی بات کرنے والے ہیں جن کا نام ایم سے سٹاٹ ہوتا ہے جن کا نام ایم سے سٹاٹ ہوتا ہے جیسے موہن، موہن، ماہی، آدھ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے آج دنیا میں ان لوگوں نے ایک الگ مقام حسل کیا ہے ایک الگ پہچان بنائی ہے اپنی تو دوستوں آج میں ایسے ہی لوگوں کی بات کرنے والا ہوں جن لوگوں کا نام ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے ہر کسی کے جیون میں ان کے نام کا کافی مہت ہوتا ہے ہر وقت کے نام کا پہلا اچھر اس کے صبحاؤ کے بارے میں کیریئر کے بارے میں دھن ایم پیار ایم سادی کے بارے میں کافی کچھ بتاتا ہے بس ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارا نام ہمارے لیے کیا لے کر آیا ہے کیا ہمارے لیے کون سا بھوی سے کیا لے کر آیا ہے اگر آپ کا نام بھی ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ پورا دیکھئے گا جسے آپ کا آپ کے بارے میں سٹیک جانکاری پرابت ہو سکے کیونکہ نام کے پہلے اچھر سے پرتیک ویقتی اپنے بارے میں سب کچھ جان سکتا ہے اور کافی کچھ ہم لوگ آپ لوگوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری جانکاری پرابت ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے نمبر میں ہم لوگ بات کریں گے ایم نام والوں کے سبحاؤ کے بارے میں کہ ان کا سبحاؤ کیسا ہوتا ہے دوستوں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک فیکٹر ہوتا ہے ایم نام والوں کے لیے کہ ان کا سبحاؤ کیسا ہوتا ہے تب ہی آپ کو کچھ بلیو ہوگا کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ صحیح بتا رہے ہیں یا نہیں میں یہاں پہ پہلے ہی کلیر کر دیتا ہوں یہاں پہ 80 سے 90% باتیں صحیح ہوں گی کیونکہ 10 سے 20% جو لوگ ہوتے ہیں وہ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں یعنی کہ اپواد گئے سکتے ہیں اور یہ اپواد ہر ایک رول میں ملے گا ہر ایک انسان میں ملے گا سب جگہ ملے گا آپ بھی کوئی کام کرتے ہوں گے اگر آپ نے 10 کام کیے تو آپ کے 8 اگر صحیح ہوں گے تو آپ یہ ایک پرفیکٹ انسان ہیں ٹھیک ہے تو چلیے یہ لوگ دکھنے میں کافی سمارٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت ہی سمارٹ ہوتے ہیں سریل بھرا ہوا ہوتا ہے کافی خوش مجاز بیکتی ہوتے ہیں یہ لوگ مہتمہ کانچی ہوتے ہیں اپنا کام سوچ سمجھ کے کرنے والے ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں اس کے بعد آگے قدم بڑھاتے ہیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ پہلا پوائنٹ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے جس سے آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں ہیں دوسرا پوائنٹ یہ سمجھ لیجیے یہ خوش مجاز بہت ہوتے ہیں یہ خوش مجاز بہت ہوتے ہیں یعنی کہ سبھی کو خوش رکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہمیسا خوش رہتے ہیں اور ان کے چہرے پھیال کسی آپ کو مسکان ملے گی سنکوچی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سنکوچی بہت ہوتے ہیں سنکوچی ہوتے ہیں چنتن میں ڈوبے رہتے ہیں چنتن یعنی کہ چنتہ کرتے رہتے ہیں کسی بات کو لے کر سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے اچھا یہ کرنا ہے اس ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں جدی پن ہوتا ہے ان کے صبحوں میں جدی پن کہہ سکتے ہیں جدی پن اس لئے میں کہہ رہا ہوں جس بھی کام کو یہ ٹھان لیتے ہیں اس کو کام کو پورا کرتے ہیں ہر حال میں کرتے ہیں یا کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک بار تو بس پڑ ہی جاتے ہیں ان کے پیچھے اچھی طریقے سے پڑ جاتے ہیں یعنی کہ کسی بھی چیز کے پیچھے اگر یہ پڑ گئے تو پھر سمجھ لیجئے اس کا کام تمام ہو گیا ٹھیک ہے دل سے کافی صاف ہوتے ہیں کافی صاف دل کے انسان ہوتے ہیں اپنے دل میں کسی بھی پرکار کا محل نہیں رکھتے ہیں ان کو لوگ جیدہ تر پسند کرتے ہیں جیدہ تر لوگ ان کو جو ہے لائک کرتے ہیں کیونکہ یہ اتنے خوش مزاج ہی ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ پسند کرنے ہی لگتے ہیں گھمانے پھرانے والی بات نہیں کرتے ہیں یہاں پہ میں بتا دوں گھمانے پھرانے والی بات بلکل نہیں کرتے ہیں جو بھی بات کریں گے سیدھے کریں گے بلکل سٹیک بات کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں بلکل نہیں گلت کام کو بڑھاوا نہیں دیں گے گلت پرکار کے لوگوں سے سنگت نہیں کرتے ہیں گلت پرکار کے لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے گلت کر رہے تو کرو جا کے ہم سے کوئی مطلب نہیں ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ان کے کیریئر کی اب ان کا کیریئر کیسا ہوتا ہے دیکھیں کیریئر کی یہاں پہ بات کہیں تو یہ قسمت لکھ دیتا ہوں میں قسمت بہت مہروان ہوتی ہے ان پر لچوی ماتا کے کافی کرپا ہوتی ہے کافی مہروان ہوتی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرتھے روپ سے یہ بیک ورڈ نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ آرتھے روپ سے بڑی سٹرانگ پرسن ہوتے ہیں قسمت والے ہوتے ہیں بہت عجددار ویکتی ہوتے ہیں دنوان ہوتے ہیں یہ لوگ بیجنسمن ہوتے ہیں پہلا بیجنسمن دوسرا نوکری والے ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ یہ راجنیت میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں لے خک بھی ہوتے ہیں چوتھے نمبر پہ آپ کے یہ رائٹر ہو گئے لے خک بھی ہو سکتے ہیں کام کو لے کر زیادہ ٹینسر نہیں لیتے ہیں کام کو لے کر جیسے بہت سے لوگ بہت زیادہ ٹینسر نہیں لیتے ہیں کہوں لیکن یہ لوگ آپ کہیں کہ کام کو لے کر زیادہ ٹینسر نہیں لی بس وہی تو بات ہے اس کا نام ہے قسمت کہ ان پر قسمت کافی مہروان ہوتی ہے یہ کم محنت میں کافی سفلتہ پرابت کرلیتے ہیں کافی سکسس ہو جاتے ہیں تو اسی کو دیکھ کے باقی لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ بندہ بڑے کافی محنتی ہے اور اس کو سکسس مل گئی لیکن ان پہ جو ہوتا ہے عام مالی جو 60% ان کی قسمت ہے تو 40% ان کا جو ہے محنت ہے ہارڈ ورک ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں ان کے پیار کی یہ لوگ پیار کے معاملے میں کیسے سوچ رکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل لگا بھیٹتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ کہ کوئی بھی ان کو کوئی چھوٹی بات بول دیتا ہے تو ان کو یہ دل سے لے لیتے ہیں اس لیے ان کا دل کافی جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور جب یہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے ان کا دل تو بہت زیادہ حتاس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بھابک ہوتے ہیں یہ بھابک بہت ہوتے ہیں پیار میں جلدی پڑ جاتے ہیں بھابک کی وجہ سے کسی کے بھی پیار میں جلدی پاگل ہو جاتے ہیں جلدی پڑ جاتے ہیں اجہار کرنے میں بہت سمیں لگاتے ہیں اجہار کرنے میں سمیں بہت لگاتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ سمجھے سنسٹیو ہونے کے کارن چوتھا جو ہمارا یہاں پہ پوائنٹ ہے سنسٹیو ہونے کے کارن یہ کسی کے پیار میں اتنا زیادہ ڈوبتے چلے جاتے ہیں کہ کسی کے پیار میں یہ پاگڑ ہو جاتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کو اگر چاہتے ہیں تو اس کو بہت ہی چاہتے ہیں پیار کو نبھاتے ہیں اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو سادھی کی اگر یہ اچھا رکھتے ہیں تو پھر سادھی کرنے کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں کہ ہر حال میں مجھے سادھی کرنی ہے سب سے بڑی بات ان کے لیے یہ ہوتی ہے پیار کو پانی کے لیے یہ کسی بھی پرشتت سے لڑ جاتے ہیں پرشتت کوئی ہو یہ اگر انہیں اپنا پیار پانا ہے تو یہ اس پرشتت کا بلکل بھی ڈر نہیں رکھتے ہیں کسی بھی پرکار کی کوئی ٹینسر نہیں لگتے ہیں اس چیز پر چل پڑتے ہیں اور اپنے مقام کو حاصل بھی کرتے ہیں چاہے وہ پیار ہو چاہے وہ بیجنس ہو چاہے وہ نوکری پانی ہو چاہے کچھ بھی ہو تو دوستوں یہ چھوٹی سی جانکاری تھی اگر یہ چھوٹی سی جانکاری آپ کو پسند آئیے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں ریلیٹیوز کے ساتھ سیئر کریں اور پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جسے ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ دیکھ پائیں گے تو کی تینکی دوستوں جائے ہند